ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم تو دی یوٹیوب چینل آف لال بگل سینٹر کالیج دس ویڈیو فر کلاس ایٹھ چیپٹر نمبر ٹوینٹی ون اینڈا ٹاپک اس گاندھی جی کا قتل یہ ایک نظم ہے مہاتمہ گاندھی کا قتل ہو گیا جس کے دم سے ہمارے ملک میں روشنی تھی وہ چراغ بچ چکا ہے اس کے گل ہونے سے ہندوستان کا ساز رک گیا ہے بلکہ ملک کے چاروں کونوں سے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں بچوں یہ نظم کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ کو دے رہی ہوں نظم آپ لوگ بک سے دیکھ کے لکھ لیجئے گا اور یہ اس کا ایکسپلینیشن ہے جو آپ کو سمجھنا ہے مہاتمہ گاندھی کی عارتھی لیے ہوئے مہاتمہ گاندھی کی عارتھی لیے ہوئے لوگ جا رہے ہیں آسمان پر ستارے بچھتے جا رہے ہیں زمین سے دھواں سا اٹھ رہا ہے دنیا محسوس کر رہی ہے کہ عظیم سایہ ہندوستان کے سر سے اٹھ گیا آگے شاعر کہتے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی ہندوستان کی عظیم رہنما تھے ان کے مرنے کی خبر سن کر سارے ملک کے جھنڈے جھک گئے دنیا ساقت ہو گئی ہے ان کے قتل نے دنیا کی تہذیب کو ہلا دیا ہے موت خود اس کے قتل پر شرما رہی ہے کیونکہ وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا جس کا جواب سیکڑوں سال تک نہیں مل سکتا ایسے تصویر اس دنیا سے چلی گئی ہے جس کا بننا اب مشکل ہے یہ دردناک منظر آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا یعنی کہ جو مہاتمہ گاندھی جیسے عظیم جو شخصیت تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں شاعر کر رہا ہے کہ اتنی اچھی ہستی جو دنیا سے چلی گئی ہے جو اب دنیا میں واپس آنا بہت مشکل ہے مطلب اب ایسی شخصیت دوبارہ واپس نہیں آ سکتی معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے لوگوں نے چراغ کو خو دیا ہے بدھا دیا ہے اور اس سے بڑا اور بدنامدہ اس ملک کے لئے کوئی دوسرا نہیں ہے یہ عظیم شخص نے ازادی حاصل کی تھی افسوس کی ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنا خون کریں گے مطلب مہاتمہ گاندھی جی نے کیا کہتی ہمیں ازادی دلائی تھی انگریزوں سے تو اب وہ نہیں رہے تو کیا ہے ہم نے بہت بڑی ایک اندوستان کا ایسا چراغ جس کو ہم نے بجھا دیا جو مطلب ان کا انتقال ہو گیا ہے انسان نے وہ اٹھا جس کا ثانی صدیوں میں بھی دنیا جی نہ سکی وہ انسان ایسے تھے کہ اس کی طرح کوئی نہیں تھا تو تھانگیو کلاس یہ ایکسپینیشن تھا آپ کی ویڈیو کا موسیقی